رزوان نے اس میچ کے بعد جو اپنی پاری ہے اسے دیڈیکیٹ کیا ہے گاجہ والوں یعنی فلسطینیوں کو دیڈیکیٹ کیا ہے وہ جو اسرائیل سے فرحال یدلڑ رہے ہیں اور اسرائیل کے پلٹوار کا شکار ہوئے ہیں کل میچ جیتنے کے بعد پاکستان نے کھلاری محمد رزوان نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اپنی اس جیت کو غزہ کے مسلمانوں کو دیڈیکیٹ کر دیا جس کے بعد بھارت میں ایک طفان برپا ہو گیا اور بھارتی صاحبہ وکران گبتہ نے بھی ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے آئیسیسی کو محمد رزوان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کہا لیکن آئیسیسی نے یہی جواب دیا کہ فیلڈ کے باہر کھلاری جو کرتے ہیں آئیسیسی کا اس پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے جس کے بعد بھارتی میڈیا پر اب ایک طفان برپا ہو گیا لیکن محمد رزوان نے اپنی اس پاری کو اس پرکت کیا ہے گاجہ والوں کو اور اس کے انمان بھی لگائے جانے ہیں محمد رزوان ہم سب جانتے ہیں ایک ایسے کھلاری جو نے پاکستان ٹیم میں تمام لوگ ایسے ہیں جو مولانا رزوان بھی کہتے ہیں کیونکہ دھارویں چیزوں کو لے کر ان کا ڈیڈیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے اب کسی وقتی کا اگر دھرم کے پرتی جھکاو ہے تو وہ غلط نہیں ہے وہ اس کا اپنا ہے لیکن کئی بار کچھ چیزیں سارجلک ہوتی ہیں اس کے بعد اس کو لے کر سوال شروع کرتے ہیں رزوان ہر بار اپنے طریقے سے اپنے خدا کو ایاد کرتے ہیں جس کی کافی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں کئی بار لوگ کوششن کرتے ہیں با ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا پرسنل لیجی مسئلہ ہے اس پر کبھی کوئی چرچہ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہو نہیں بھی چاہیے ٹھیک ہے ان کی بات ہے لیکن رزوان نے جب ٹیٹر پر ایک پوست لکھی اور اس پر لکھا کہ گازہ میں ہمارے بھائی بہنوں کے لیے اس جیت میں یوگدان دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اور اس کا پورا کریٹ ٹیم کو خاص طور پر عبداللہ شفیق ہوجاتا ہے اور وہ جو پہلی لائن تھی this was for our brother and sister in gaza فلسطین کی وہ لڑائی فیلہال دنیا میں بہت 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 ترین کر رہی کیونکہ لڑائی بہت بہت موڈ پر چلی گئی ہے مطلب جس طرح سے وہاں حملے ہو رہے ہیں دو ہزار سوپر لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل نے پلٹوار کرنا شروع کر دیا خبر آئی ٹی کی حماس ملٹری کمانڈر کے گھر پر اٹاک ہو گیا ان کے بھائی کی موت ہو گئی امریکہ نے بھی گولہ باروت کو جو پہلا خیپ ہے وہ بھیج دیا ہے رزوان نے جب یہ ٹویٹ کیا تو اس کے بعد کئی لوگوں کو یہ ٹویٹ راست نہیں آیا اور کئی لوگوں نے اس کو لے کر سوال کھڑے کیا اور پھر سوال یہ بھی ہوا کی کیا آئی سیسی ایسے سپورٹ جائے گا لگے پاکستان ہمیشہ کھل کر فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے سٹین لیا ہے ایران کی بات کیجئے یا تمام مسلم دیشوں سے بات آئی اور میں بہت یہی بار میں کھل کر کہہ چکا ہوں کہ مسلم کنٹریز کا فولی ڈیڈیکیشن جو ہے وہ فلسطین کی طرف ہے انڈیا میں جو پسند نہیں کرتے ہیں انہیں ان کا ڈیڈیکیشن اسی لئے آپ کو انڈیا with israel یا انڈیا with philistine یا مسلم with philistine یہ نظر آتا رہتا ہے ہاشٹائگ میں لیکن یوروپین کنٹریز philistine کی طرف نہیں ہیں وہ ان کا ڈیڈیکیشن جو ہے پوری طرح سے چلا گیا ہے اسرائیل کی طرف اور اس کو لیکے رشوز ہوتے رہتے ہیں لیکن فلاحال تمام سپورٹ جنللسٹ جو ہیں انڈیا میں انہوں نے question کرنا شروع کیا ہے جسے ویکران گوپتہ ایک جنللسٹ ہے انہوں نے انہوں نے لکھا کی دھونی سے کہا گیا تھا کہ آپ گلپ ستاریے لیکن کیا باقی کرکےٹرز کو ایسے بولٹیکل اور ریلیجیوز سٹیٹمنٹ ڈیوینٹ کے دوران دینے کا حق ہے اور بہت سارے لوگوں نے ریزوان کی پوست کو شیئر کرتے ہوئے ٹیک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کیا یہ اجازت دیا تھا اور اسی لئے ہمیں لگا کہ ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حالکہ بہممد ریزوان نے اس مات کے دوران نہیں کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا ہے لیکن سوشل میڈیا آج کے دور میں آپ کے سٹیٹمنٹ یا آپ کے ایونٹ کا حصہ ہوتی ہے اور رزوان کیونکہ ٹرپ کے دورے پر ہیں سو کیا یہ نیم قائدے قانون ان پر لاغو ہوتے ہیں یا یہ ان کا اپنا ریلیجس چوائس ہے کہ وہ کرتے ہیں